محمد نواز شریف انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق بیوروکریٹ اور امریکی ٹھنگ ٹانک تک رسائی رکھنے والے امریکہ میں مقیم محبے وطن پاکستانی نظر محمد چوہان نے انکشاف کیا ہے انہوں نے بتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر حملہ کرنے کے لیے گرین سکنل دے دیا ہے اور اسی والد سے نواز شریف کا بیان اسی سلسلے میں سہولتکاری فرہم کرنا ہے بہت دباؤ ہے اور اس قسم کی اطلاع کے بعد پاکستانی فوج الٹ ہو چکی ہے اور فضائی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے جی زیادہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ تو بہتی پریشانہ ملی خبر ہے دیکھیں جی اللہ رحم کرے یہ تو بہتی خطرناک بات ہے اور بڑی خوفناک خبر ہے اگر یہ صحیح ہے تو اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ یہ نظر صاحب سے بات کریں ہمارے پروڈیوسر شکیل صاحب نے ان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی اور ان سے کہا جی کہ آپ لائن پر آ کر بات کریں لیکن اب جب دوبارہ ان سے پروگرام کے آغاز کے بعد ان سے رابطہ کیا گیا تو آنسرنگ مشین لگی ہوئی ہے اور داریکٹ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا لیکن شکیل صاحب آپ میاں غفار صاحب نے جو ہمارے ریزیڈنٹ ریٹر ہیں خبر ملتان کے ان سے بات کروائیں کیونکہ ان سے ہی ان کی لمبی گفتگو ہوئی تھی انہوں نے ہی ان کا بیان جو ہے ہمیں چھپنے کے لیے بھیجا ہے صاحب نظر محمد چوہان صاحب سے ہمارے رابطہ ہو گیا ایسی پہ ان سے بات کیجئے نظر محمد چوہان صاحب سے جناب نظر محمد چوہان صاحب ابھی ہم آپ کی خبر جو ہمیں میاں غفار صاحب خبر ملتان کے ایڈیٹر نے بجوائی تھی اور اس میں یہ ہے کہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے اسرائیل کو پاکستان پر ایٹمی جو اساسے ہیں ان کے خلاف کاروائی کا اور اس سلسلے میں جناب نواز شریف صاحب کے آلیہ بیانات کہ ہم نے بھارت میں دہشتگردی کے لیے لوگ روانہ کیے تھے اس کو سہولتکاری کے طور پر لیا جا رہا ہے آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی یہ معلومات جو ہیں وہ کس حد تک دروست ہیں اور آپ کے خیال میں اس عمر کا کتنے فیصد امکان ہے کہ عام طور پر پریشر سے رہتے ہیں لیکن کیا واقعی اسرائیل اس حد تک جا سکتا ہے اور ان کو واقعی گرین سگنل مل گیا ہے یہ تو بڑی خوفناک خبر ہے جناب شکریہ جی دراصل میں آپ کو بتاؤں جہاں تک تو یہ خبر کی بات ہے یہ تو بلکل سو فیصد درست ہے یہ جو ادارے یا جو لوگ اس امریکہ کو چلا رہے ہیں یہ براہ راست ان سے یہ خبر ہے خبر کی اب تک تو کوئی شرط نہیں بلکہ اس کے فوراً بعد میں نے جب یہ بلوگ میرا چپا تھا تو اس کے فوراً بعد اگلے دونی آپ نے دیکھا کہ دون میں اس پینٹاگون کی طرف سے اس سے ملتی جلتی خبر آئی کہ پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہوگا اگزیٹلی یہ الفاظ نہیں استعمال کیے گئے اور یاد رہے کہ دون ہی اخبار کیوں استعمال ہوا سیرل المیڈا کے سکر میں بھی اور دون نہیں اب یہ دوبارہ اس پینٹاگون نیوز کا کیا غالباً میں نے تو کوئی پروگرام نہیں دیکھا لیکن مجھے کسی پاتستان سے صحابی دوست نے بتایا کہ کسی ایک اینکر نے یہ چیز مشرف آپ سے پوچھی کہ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو آپ کا کیا چال ہے تو ان کا یہ جواب تھا کہ وہ اس حد تک نہیں ہیں جو واقعی امریکہ چلا رہے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں میری بھی تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی کسی طرف لے جانے کی کوئی ڈیل ہے کیونکہ پینٹاکون کا پاکستان گوچ کے ساتھ بڑا جو شعلق ہے وہ ختم کبھی نہیں مکتا تو اس لیے پاکستان گوچ کے ساتھ کچھ پروگرام ہے جس کو آگے چلانا ہے جیسا کہ آپ تو پتہ ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے صحابی ہیں کہ پاکستان کا جو ان کا یہ ایٹی تنصیبات یا یہ والے معاملات آپ تو یہ بہت جگہ پھیلے آ ہوا ہے ایک جگہ تو ہے نہیں تو اس حملے کا جو ڈرابا یا جو کچھ کی ہے حق پتہ وہ ضرور چلے جائیں گے اگر پاکستان کی قوت سے کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے آپ کے کیا مراد ہے جناب یہ ڈیل سے کیا مراد ہے اور یہ ڈیل کن دو پاکتوں کے درمیان ہوگی کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان یا جناب نواز شریف صاحب جو سہولت کاری کے طور پر یوز ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ساری بحث جو ہے ڈان میں ان کے ایک انٹرویو سے شروع ہوئی اور جس انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے بھی موبائل پر بے تہاشا چھے قسم کے انڈین ٹیلیوین کے پروگاموں کے ریکارڈنگ ہے جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ سابق پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اطراف کر لیا کہ ہم نے بمبئی عملوں میں پاکستان سے لوگ بھیجے تھے جنہوں نے ایک سو پچاس لوگوں کو قتل کیا تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اور آرمی کے درمیان ہوگی جس طرح سے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ این آر او کے لیے کوشش کی جا رہی ہے یا یہ ڈیل امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوگی اور پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوئی نواز شریف صاحب کے لیے کوئی چھوٹ دے گی یا کوئی گنجائش پیدا کرے گی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے یہ ڈیل جو ہے یہ بنیادی دور پر پاکستانی فوج یا اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے درمیان ہوگی اگر میرا جو پچھلے دو سال کا امریکہ میں رہنے کا تجربہ اور ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں سینٹر سے بھی میں ملا میرا جو سوچ ہے کہ یہ امریکہ جس طرح چل رہا ہے بنیادی طور پر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پنٹاگون چلاتی ہے تو جو دیل ہے بیسکلی وہ فوج کے ساتھ ہے فوج کیا کروانا ہے فوج جیسا کہ آپ نے دکھا ہے سمر جو باجوہ صاحب کا جنرل کا پلکل یکر مختلف رویہ ہے ان ٹیررریس اورگنائزیشن کے خلاف یہاں کہ آپ نے نواز مسلمانوں کے خلاف ہے اس سے بھی ٹرمپ سے شدید اطلافات ہو گئے ہوئے ہیں اور ادر وائز اسی نے نہیں تو وزیر خارجہ بننا تھا امریکہ کی اور ٹرمپیوں جو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ آئے ہیں وہ ٹی آئی اے میں رہے ہیں اور ٹی آئی اے اور پاسستان کی لڑائی کا تو آپ بھی سوچ نہیں سکتے اچھا جناب یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے اخبار میں جب یہ آپ سے گفتگو چھپے گی تو بھی لوگوں کی خواہش ہوگی میاں غفار صاحب نے آپ کے حوالے سے تعرف کروایا کہ یہ وہاں ایک تھنگ ٹینک سے متعلق ہے پاکستانی ہے سابق بیروکریٹ ہے آپ کترے برس سے امریکہ میں ہیں اور کس تھنگ ٹینک سے آپ کا تعلق ہے یا آپ کی ریسر جو ہے اس کی بنیاد کون سا ادارہ ہے دیکھیں میری مطلب ایس تک میں لائن اگر امریکہ میں نہیں کرنا چاہتا آپ کو پتہ ہے امریکہ میں معاملات بہت بندہ ہیں ساتھ اوپر سمانوں کے لیے میں امریکہ مو سن ایزائیل پر ہوں ایزائیل پر ہوں خود سیاسی بنا نہیں ہوئی ہے اس لیے میرا براہ راست سن ٹین سے کوئی لنک بننا مائیکل میٹر مائیکل کرزمن ان کا ایک سوٹ ایسی سن ٹین ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جیسے نیر زیدی صاحب کے ساتھ معاملات اگر خراب ہوئے نیر زیدی صاحب کے بعد حالباً کوئی جنرلس کمریشہ سے اس طرح کی سن 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 میٹر سے نہ کو کوئی جو شروع کرنے کو تیار ہے اور نہ اس حد تک جانے کو تیار ہے جنرلس میں ان کے امریسی انٹرس جانتے ہیں وہ کچھ صورت میں بھی متاثر ہوتے ہیں جناب نظر صاحب ہمارے دو تی نٹ صرف رہ گئے میں جلدی سے ایک سوال پوچھ لو یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں ہمارا لندن آفیس چینل کا بھی اور اخبار کا بھی ہم پہلے ان سے بات چیت کر کے اسی پروگرام میں دے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بھی کہیں زیادہ انڈیا سے بھی کہیں زیادہ اسرائیلی جو ہے سفارت خانہ لندن میں وہ پاکستان کے معاملات میں بہت دلچسپی لے رہا ہے اور ان کے سینئر سفارت خار خاص طور پر ایک خاتون جو بہت ہی مشہور ہیں سلسلے میں لندن کے سیاسی حلقوں میں وہ بہت بھاگ دار کر رہی ہیں اور جناب نواز شریف صاحب ہی جب جاتے ہیں تو ان کا غیرہ رابطہ ان لوگوں سے ہوتا ہے آپ یہ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے یہ اسرائیل کو یا کسی حد تک امریکی حلقے جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب کو بہال کروانے میں کیا دلچسپی ہے جناب بالکل کوئی دلچسپی نہیں یہ بالکل غلط امپریشن نواز شریف صاحب دے رہے ہیں ادھر یا عالمی حلقوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے امریکہ پاکستان کو بہت مستقل دینا جاتا ہے آپ دیکھیں اگر پاکستان بھی سیبلائی دوتا ہے تو کسی امریکی فوجی مستقل تک سانستان میں ہے جن کی زندگیاں خطرے میں پڑھ گی میرا سوال یہ تھا کہ اسرائیل کو کیا تکلیف ہے بھئی ہمارا انٹرنر معاملہ ہے جناب نواز شریف صاحب کے خلاف عدالت میں کیسز ہیں اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ اگر ان کی نائلی ختم ہو جاتی وہ پھر سیاست میں آ جائیں گے لیکن اسرائیل کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا بھائی ان کو کیا تکلیف ہے اور یہ اسرائیل اور انڈیا ریکٹ مل کے محمد نواز شریف کیوں اتنی عمایت کیوں کر رہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ سب آپ کیمتی وقت اور تفسر کرتا سکھ آج کی پروگرام سکھ نہیں مجھے دیجئے جی اللہ نگ بسم اللہ بسم اللہ